لماذا ندرس التوحید توحید کو ہم کیوں پڑھیں کوئی جواب لے سکتا ہے بتائیے توحید کیوں درورت کرنا ہے من علم لماذا ندرس التوحید سألہوں توحید کیوں ہم پڑھیں بتائیے تمہیں سے مجالتا ہے توحید کو ہمیں پڑھنا کیوں دروری ہے من علم لئاننا خلقنا لنوحد اللہ سبحانکہ اس لئے ہمیں پڑھنا ہی خود کیا گیا ہے کوئی شخص نہ بھولے کسی سے آؤ ادھر آؤ جس کے پاس قلم ہے لا حد تکلم کوئی شخص کسی ساتھی سے بات نہ کریں اگر کوئی سوال کرنا ہوگا تو ہاتھ اٹھائے گا خلقنا لنوحد اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں پڑھنا ہی کیا گیا ہے تاکہ ہم اللہ کو ایک مانیں لا یقبال اللہ سبحانہ وتعالی ای عبادہ الا بالتوحید اللہ سبحانہ وتعالی کوئی عبادت قبول نہیں کرے بگا توحید دی اور کوئی شخص جلد میں داخل نہیں ہو سکتا بلا توحید بارا اگر کوئی شخص آپ رسلی پہ جا رہے ہیں اگر کوئی شخص آپ رسلی پہ جا رہے ہیں اگر کوئی آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ موہد ہو توحید کے ماننے والے ہو توحید ہے تو تقول نعم انا موہد و آپ کو جاؤلو کہ ہم موہد ہیں تو آپ سے وہ سوال کر سکتا ہے کہ توحید کیا ہے تقول انا لاعرف تو یہ کہنا کہ ہم نہیں جانتے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے نا کہ آپ کہتے ہیں موہد موہد اگر کوئی же آپ سے پوچھنتے ہیں تو ک pastor میں دے کوئی من شخص موہد ہیں تو آپ смотрите اللہ کمانی والے ہوئی نہیں ہیں جو aghと اگرegenی کہ آپ ہے حسن اگر تخوئی کہ آپ سے شخص آپ شخص آپ اور اللہ کے شخص جب تخص فکر کمmind this موسیق کہو گے کہ نہیں تو وہ پوچھے شرک کیا ہے جو کہتے ہو میں نہیں مشرک ہو کہو گے کہ مجھے تو شرک کے بارے پتا نہیں ہے لیکن میں مشرک نہیں وہ کہہ سکتا ہے کہ امکان ہے کہ تم شرک میں واقع ہو سکتے ہو لیکن تم جانتے ہیں شرک اکبر میں بھی ہو سکتے ہو لیکن اگر تم نہیں جانتے ہو گے شرک کیا ہے تو واقع ہو سکتے ہو شرک اکبر میں اہمہ علینا معرفت التوحید حتى نعمل به ہمارے اوپر واجب ہے کہ توحید کو ہم جانے اور یہ بھی واجب ہے کہ شرک کو بھی جانے تاکہ ہم شرک سے بچتے ہو کونسا شرک ہے کونسا توحید ہے توحید کو جانے گے تو ہم تو موہد ہوگی اور توحید والی چیزیں اس پر آگرے گے شرک کو جانے گے تو شرک سے ہم بچے گے نعم اگر جانے گے ہیں کہ یہ سب سے پہلے چیز جو ہمیں جاننی ہے وہ توحید ہے اور اس کا جاننا ہمارے اوپر واجب ہے تو ضروری ہے کہ ہم توحید کے بارے میں جانے کہ توحید کیا جیس ہے السؤال الثانی السؤال الاول لماذا ندرش التوحید پہلا سوال کی ہم توحید کو کیوں پڑھیں السؤال الثانی لماذا ندرش هذا المتن المبارک متن الاصول الثلاثة لماذا اخترنا هذا المتن في التوحید في هذه الدوار مثلا دوسرا سوال کیوں ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں اس دورانے کیوں نہیں ہم نے کوئی دوسرا کتاب پڑھا دوسرا سوال لأننا طلاب والطالب لابد يرجع للعلماء والعلماء عرشد الطالب الان يبدع بالتوحید واول ما يبدع في التوحید بالمتن المصول الثلاثة اس لئے کہ ہم عالم ہیں علماء ہیں طلباء ہیں ہمیں ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے علماء کی طرف حجم کریں تو علماء نے جو ہمیں بتایا ہے کہ سب سے پہلے جو کتاب شروع کی جائے مختصر ہو چھوڑی ہو اس میں سب سے اچھی جو کتاب ہے وہ اصول سلاسل ہے طیب کو ہمیں پڑھنا اس لئے ضروری ہے کہ ہم عالم ہیں اور اس کے لئے جو ہے علماء کی کتابوں کو پڑھنا ہمارے لئے ضروری ہے نعم الثالث ماہی الاصول الثلاثة تیسرا سوال اصول سلاسا کیا ہے یعنی قد يسئل اکسان یقل ماہی الاصول الثلاثة کوئی تم فے پوچھ سبتا ہے اصول الثلاثة کیا ہے الاصول الثلاثة هي اسئلت القبر الاشياء التي تسل عنها فی قبر اصول الثلاثة یہ ہے کہ وہ سوال جو آپ کو قبر میں کیا لائے گا اسی کو اصول الثلاثة کیا ہے من ربک تمہارا رب کیا ہے وما دینک تمہارا دین کیا ہے ومن نبی تمہارا نبی کو یہ ہے الاصول الثلاثة یہی کن اصول الثلاثة ہے ایدھا الاصول الثلاثة باختصار یہ اسئلت القبر الاشياء التي تسل عنها فی قبر بالاختصار اختصار کے ساتھ اصول الثلاثة باقوی مجرد آسے تو آپ یہ بتایئے وہی اصول قبر ہے لقبر میں سلال فوق اللہ خلاص ہے تعال حقیلہ حقیلہ تعال تعال لا 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 هنا هنا انتا تعال لہاں موسیقی